اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وطیفہ پابر چینل میں آج ہم آپ کا فرصت سواگت کرتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کرولا کے میدان میں پانی کو بند کر دیا گیا تھا امام حسین کو پانی کی ضرورت تھی علی ازگر کو پانی کی ضرورت تھی علی اکپر کو پانی کی ضرورت تھی شہربانو کو پانی کی ضرورت تھی جتنے بھی امام حسین کے ساتھ تھے سبھی کو پانی کی ضرورت تھی لیکن کوئی ایک بھی دعا امام حسین نے کرولا میں نہیں کی اے اللہ ہمیں پانی دے آپ نے نہیں کہا مولا مجھے پانی چاہیے تو انتظام فرما دے آخر حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں دعا کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے حضرت حاضرہ نے محسوس کیا میرا لگتے جگر اسماعیل کو پانی کی ضرورت ہے تو حضرت اسماعیل نے پیر کی ایڑی رگڑی تو ایڑی کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور یہ پانی قیامت تک جاری رہے گا آج بھی ہم آب زمزم پی رہے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ کا ہی نتیجہ تو ہے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو پانی کے لیے پیاسا دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ میری قوم پیاس سے پریشان ہے تو مولا نے فرمایا اپنا آسا اس پتھر پر مار آسے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو بارہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے یہ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پتھر پر آسے کو مارتے ہیں تو بارہ پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے پریشان ہے تو قرآن کہتا ہے رب نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پیر زمین پر مار اس میں سے جو پانی نکلے اس پانی کو پی لینا اور جو پانی بچے اس پانی کو جسم پر ڈال لینا پانی سے تمہیں اچھی صحت مل جائے گی حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ چاری ہوا تو اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے گسل بھی کیا اور اس پانی کو پیا بھی جس سے اللہ نے شفاہ عطا فرمائی تو ادھر ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے پانی نکل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی آسے سے پانی نکل رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رکڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے میں اپنے کریم سے پہنچتا ہوں میرے مولا کربلا میں بھی تو پانی کی ضرورت تھی آخر وہاں پانی کیوں نہیں تو جباب ملے گا اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی اینیا رگنیں موسیٰ علیہ السلام کا آسا پتھر پر ماننا ضروری تھا عیوب علیہ السلام کو پانی کے لیے ٹھوکر ماننا ضروری تھا اگر میرا حسین بھی ٹھوکر مارتا اور پانی کا سبال کرتا تو اسے بھی پانی دے دیا جاتا لیکن میرا حسین میرے فیصلے پر راضی تھا مانگا نہیں چپ رہا اس لیے میں نے اسے پانی نہیں دیا یہ ہے مقام رضا کا وہ مرتبہ مولا تجھ سے کیا کہوں مجھے تجھ سے کہنے میں حیاء آتی ہے جو تیرا فیصلہ اگر تُو چاہتا ہے میں پیاس میں گردن کٹا کر آؤں تو میں اس پہ بھی راضی ہوں میں خوش ہوں میری خوشی وہی ہے جس میں تیری خوشی ہے میری رضا اس میں ہے جس میں تیری رضا ہے میرے پربردگار میری اپنی کوئی مرتی نہیں جس حال کے اندر تو مجھے بھلانا چاہے تو میں اس حال میں بھی تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج آپ کو پتا چل گیا کہ کربلا کے اندر امام حسین نے پانی کے لیے دعا کیوں نہیں کی تو ایت ویڈیو میں آج ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے ایت ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلی دوستوں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے